اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو چاند مہینے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ آپ پینٹ کو گملوں میں پورے پاکستان میں آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو میرے چینل پہ دوستو مجود ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھی کہ کیسے اس کو لگاتے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہم نے اپریل مئی میں لگائی تھی اور آگے ماشاءاللہ یہ گروہ کرتے کرتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ہیلڈی اس کی اوپر پتے آ چکے ہیں اور آج دوستو نومبر کی تین طریق ہے تو آج آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ اس کو ہارویسٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھئے گا آج دیکھتے ہیں کہ آیا کے جو ہم نے باتیں کی تھیں وہ سچ ہیں یا ایز ای یوٹیوب کی ریٹنگ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں جی ہیں دوستو فائنلی ماشاءاللہ ہماری پینٹ کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے یہ پندرہ انچ کا پلاسٹک پورٹ تھا دوستو آج آپ کے ساتھ اس کو کیسے ہارویسٹ کرتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں اور یہ آیا کے واقعی ہی گملوں میں پینٹ لگ جاتی ہے یا نہیں یہ دیکھیں گملوں کی جو باہر والی سائیڈ ہے اس کی سائیڈوں پہ ماشاءاللہ پینٹ دوستو آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی آپ کو ہم اس کا اندر کا جو خزانہ ہے دوستو مونگفلی کو غریبوں کا بدام بھی کہا جاتا ہے تو ہر ہمارا دو دوست اس ویڈیو کو دیکھ کر اگلے سال اپنے گھر میں ضرور پینٹ لگائے چھت پہ لگائے اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے وہ ویڈیو میں پلکل میرے چینل میں ویڈیو موجود ہے تو اس سے دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو پندرہ انچ کا پورٹ ہے اس کو خالی کر لیا ہے ہاتھ کی مدد سے سائیڈوں والی مٹی اس کی خالی کی جا رہی ہے مٹی خالی کرتے کرتے کچھ پینٹ مٹی کے ساتھ بھی مکس ہو رہی ہے اس کو ہم بعد میں چون لیں گے یہ مٹی اتار کے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اب آپ کو بھی پرسا چلے کہ یہ جو ہم نے چار پانچ دانے لگائے تھے اس سے اب ہمارے دانے ڈیویلپ ہو بکر ان کی اتداد کسے ہی بن چکی ہے کہ آیا کہ اگر آپ اتنی محنت کریں تو اس کا کوئی حاصل بھی ہے یہ نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک گملے میں ہم نے تقریباً چار سے چھ دانے لگائے تھے ابھی آپ کے سامنے یہ کموں بیش دوستو ہنڈرڈ کے قریب یہ پینٹ کے دانے لگے ہوئے ہیں اس کو پراپرلی جو دیکھ بار کرنی چاہیے تھے ہم سے وہ نہیں ہو سکی لیکن اس کے باوجود الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پینٹ جڑوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے دوستو یہ دوسرا گملہ بھی ہم آپ حباب کے سامنے خالی کرنے لگے ہیں دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ اس سے زیادہ اس کے اندر پینٹ ہے یا سیم ہے دوستو دیکھیں کتنا نرم میڈیا ہے ہاتھ مارنے سے نیچے والے سارے کے سارے مٹی وہ ایک دم جھاڑ گئی ہے کیونکہ پینٹ کو لگانے کے لیے میں شاب بھربری نرم مٹی کا اندھاب کرنا چاہیے ہوتا ہے یہ سارے باتیں میں نے اپنی ویڈیو میں دوستو پہلے کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس گملے کے اندر تو الحمدللہ ماشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ فال دیکھ رہے ہیں آپ ایک سو پچاس سو ایک سو پچاس کے قریب اس کے اندر موٹے موٹے ہیلڈی سہتمند دانے لگے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دوستو نظر آ رہا ہے یہ بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ ٹریلی آپ کے سامنے ہم نے اس کو حالے کیا اور کوہ ہم نے خود نہیں چپکائی ابھی آپ کے سامنے اس سے اتار رہے ہیں اتار کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے کتنی پینٹ ہوتی ہے دوستو یہ تیسرا گملہ ہے یہ تیسرا گملہ ہم خالے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پہلے گملہ خالے کیا تھا ایک جوان ہم نے لگا دیا ہے کہ اس میں سے اتار کر وہ پلیٹ میں ڈال رہا ہے دوستو یاد رکھیں جو سب سے پہلے گملہ ہم نے خالے کیا تھا اس کی ویڈیو نہیں بن سکی توڑنے کی کیونکہ وہ اتنی زیادہ خوشی ہمیں محسوس ہوئی کہ جو ہمارے ساتھ دوستیں وہ بیٹے بیٹے ہی وہ کھا گئے تو ابھی آپ کو اس پلیٹ کے اندر ان دونوں گملوں میں سے جو پینٹ نکلے گی اس کی ڈیری دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پوری کی پوری پلیٹ بھار گئی ہے دوستو جب میں نے یہ پینٹ لگائی تھی تو اسی طرح کی پلیٹ میں سے چاند دانیں لے کے ہم نے لگائے تھے اور ابھی آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ پلیٹ ہماری بھار چکی ہے اور ابھی توڑ کے دکھائیں گے کہ اس کے اندر کتنا زبردست ہیلڈی اور صحت مند دانے ہیں کہ یہ دیکھیں دوستو یہ ایک دانے کو ہاتھ کی مدد سے ہم نے توڑا اور دیکھیں کہ کتنا زبردست اس کے اندر گرین گرین زبردست اس کے تین دانے ماشاءاللہ نکلے ہیں دوستو میں انکرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ باپ سے گزارش آئے گے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو